آج ایک بہت زبردست ریسپی لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں لیکن یہ ویڈیو صرف شادی شودہ افراد کے لیے ہے غیر شادی شودہ افراد ابھی اس ویڈیو کو بند کر کر چلے جائیں کیونکہ اس ریسپی کے استعمال سے جسم میں بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے تو غیر شادی شودہ افراد استعمال کر لیتے ہیں تو پھر میری ذمہ داری نہیں اس ریسپی کو استعمال کرنے کے بعد کتنی زیادہ طاقت آتی ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ اگر ساٹھ یا ستر سال کا ایک بابا بھی اسے استعمال کر لیتا ہے تو اس کے اندر دو دو نو جوانوں جتنی طاقت آ جائے گی اور اگر کوئی جوان استعمال کر لیتا ہے اس نے تو پھر انیم جانییاں مزید میں کھل کر آپ کو کیا بتاؤں خود سمجھ دار ہیں آپ بس یہ سمجھ لیں کہ خاص طاقت کے لیے یہ انت ریسپی ہے تو چلیں پھر ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو کالی کشمش کی ضرورت ہوگی جسے عام زمان میں منکہ بھی کہا جاتا ہے منکہ آپ کو ڈرائی فروٹس کی دکان پر بھی مل جائے گا اور پنساریوں وغیرہ کے پاس بھی آپ کو عام مل جاتا ہے منکہ کالے رنگ کا ہوتا ہے یہ نہ صرف سائز میں عام کشمش کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے بلکہ عام کشمش کے مقابلے تین سے چار گنا زیادہ اس میں طاقت پائی جاتی ہے ہم نے دس سے گیارہ منکہ کے دانے لے لیے ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیا ہے دودھ بلکل تھوڑا سا دودھ لیا ہے زیادہ دودھ کی ضرورت نہیں بس ہمیں اتنا دودھ چاہیے کہ تمام منکہ کے دانے اچھی طرح دودھ میں بھیگ جائیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے تمام منکہ کے دانے دودھ میں بھیگ چکے ہیں اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے یہ طرح گور سے دیکھ لیں کوئی دانہ بھی دودھ سے باہر نہیں ہونا چاہیے آخر میں ہمیں ضرورت پڑے گی ایک مٹھی بھونے چنوں کی بھونے چنے گھوڑے کی غزاں ہیں اور جب گھوڑے کو بھونے چنے دینے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اس کی طاقت آدھی بھی نہیں رہ جاتی لیکن بہت سے لوگ جب بھونے چنوں کو استعمال کرتے ہیں انہیں اس قسم کے ریزلٹ سانسل نہیں ہوتے کیونکہ وہ غلط طریقے سے بھونے چنوں کو استعمال کرتے ہیں دوستو دیکھیں اگر آپ بھونے چنوں سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طریقے سے بھونے چنوں کو استعمال کرنا ہے جس طریقے سے گھوڑا استعمال کرتا ہے اور گھوڑے کو بھونے چنے نیہار مو دیے جاتے ہیں تب ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے تو اس ریسپی کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے گھوڑ سے سن لیں تب ہی آپ کو پورا پورا فائدہ ہوگا آپ نے رات کو سونے سے پہلے منکہ کو دودھ میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اسی طریقے سے بھگو کر رکھ دینا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد آپ نے ایک مٹھی بھونے چنے لے لینے ہیں اور دودھ اور منقہ کے ساتھ ان ایک مٹھی بھونے چنوں کو کھانا ہے یقین ماننے اگر لگاتار دو دن بھی بتایا گے طریقے سے اس ریسپی کو بنا کر بتایا گے طریقے سے استعمال کر لیتے ہیں تو بس انت طاقت آئے گی اور اس کے بعد آپ جو کچھ کرنے والے ہیں آپ خود سمیدار ہیں اس لیے میں نے کہا تھا صرف شادی شدہ افراد ہی اس ریسپی کو استعمال کریں ورنہ میری ذمہ داری نہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا تمام ہی سوشل نیٹ ورکز پر ویڈیو کے شیئر بھی کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی اردو کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں